موسیقی حیکل کا سورما قسط نمبر پانچ ایک وسیوریز عمارت میں شادی کی تقریب تھی حکومت کے عالی عہدے دار اور بڑے بڑے سرمایہ دار آ رہے تھے عمارت کے اندروں باہر مسلح سپاہی خاصی تعداد میں تھے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جلالت اسرار دو ربیوں کے ساتھ آیا تھا وہ ان کے ساتھ کار سپاہی نکلا تو عقیدت مندوں کی بھیل لگ گئی سیکیورٹی گار نے جلالت کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا معزز مہمانوں سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ سورما سے دور رہیں وہ ایک سورما سینکو عقیدت مندوں سے مسافہ نہیں کر سکے گا جلالت عمارت کے اندر آیا تو اس کی آنکے چودے آ گئی ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ آتی جاتی ہستی کھلاتی نظر آ رہی تھی اللہ گارڈز انہیں بھی روکنے لگے مہر نے تیزی سے آ کر اس سے مسافہ کیا اسے خوشاندیت کہتے ہوئے اپنے ساتھ اعلیٰ اہدتاروں کے پاس لے گیا وہ سب بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے متعارف ہونے لگے ایک نے کہا آپ کی آمد سے یقین ہو گیا کہ یہودی قومتہ قیامت افضل اور بڑھتر رہے گی دوسرے مذاہب ختم ہو جائیں گے ایک خاتون تیزی سے چلتی ہوئے آئی اس نے بڑے جذبے اور اپنائے سے جلالت کا بازو تھام کر کہا او گارڈ آپ ہیں نئے ٹیمپلر جیسا سنا تھا اس سے لئے دادہ خوب روز سمارٹ اور پلکشش ہیں عورتیں تو آپ پر مرتی ہوں گی جلالت نے پوچھا آپ بھی مرنے آئی ہیں اس بات پر سب ہنسنے لگے میر نے تعارف کر آیا یہ ہمارے ایک نیسٹر کی اہلیاں میڈم سوزانہ ہے میڈم نے کہا وہ غیر منکی دورے پر ہیں آج کل میں بنکو تنہا ہوں کل آپ سے کسی وقت ملنے آوں گی پلیز اپنا فون نمبر بتائیں جلالت نے نمبر بتائے اس نے وہ نمبر اپنے فون میں محفوظ کر لیا پھر کہا میں جا رہی ہوں کل ملاقات ہوگی وہ وہاں سے جاتے ہوئے مہمانوں کے حجوب میں گم ہو گئی جلالت نے کہا یہ عورت ہے یہ بجلی لہراتی ہوئی آئی جھلک دکھا کر فون نمبر لے کر آنکھوں سے اوجل ہو گئی معزز اہدیدار ہنسنے لگے میر نے کہا یہ میجسٹر کی وائف ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ویسے فلیٹ ہے ذرا بچ کر رہے ہیں پلٹ کر آ سکتی ہے وہ سب میڈم سوزانہ کی باتیں کر کے مزے لے رہے تھے ہنس رہے تھے جلالت نے اپنے فون پر کارلنگ ٹون سنی اس نے فون نکال کر ان لوگوں سے ذرا دور رکھا بٹنا دبایا پھر کان سے لگا کر پوچھا ہے لو کون دھیمی سی راز درانہ سے گوشی سنائی دی وہاں کسی کو معلوم نہ ہو میں سوزانہ بول رہی ہوں ان سے دور ہو کر مجھ سے دو باتیں کرو تو فائدے میں رہو گے اس نے کہا آس پاس کوئی نہیں ہے تم کیا گیانا چاہتی ہو ایک ایسا راز جس کی تم تکوں نہیں کر سکتے ان پر نہیں بول سکتی سامنے کوریڈور میں بائیں طرف آو میں اس حجوب میں دروازے پر نظر آوں گی وہ کوئی راز بتانا چاہتی تھی تجسس پیدا کر دیا تھا جلالت نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں اس نے فون بند کر کے میرے پر ایک نظر ڈالی وہ مہمانوں سے باتوں میں مصروب تھا جگہ جگہ شراب کی ٹرالیاں چل رہی تھی لوگ کھانے پینے سے شغل کر رہے تھے وہ تیزی سے چلتا ہوا کوریڈور میں آ گیا پھر بائیں طرف مڑ کر آگے بڑھنے لگا قریب ہی وہ ایک دروازے کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی اس کے قریب آتے ہی اس نے دروازے کھول کر کہا اندر چلو وہ ایک کمرے میں آیا اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لی اس نے پوچھا یہ کہ کر رہی ہو لوگ کیا سوچیں گے وہ روگ روگ آ کر بولی کیا تم جانتے ہو تمہارے کتنے دشمن ہیں وہ آستین میں چھوپے وے سامپ نظر نہیں آئیں گے ایک دشمن تو میری انگلیوں پر ناچتا ہے اپنے سرکاری راست بھی مجھے بتاتا ہے کھون ہے وہ وہ میرا شہر سمیل ڈی سوزا ہے مجھ سے چور رشتہ رکھو گے تو بتا دوں گی تمہاری لاعلمی میں کیا ہو رہا ہے میں جنونی ہوں تمہیں حاصل نہ کر سکی تو مر جاؤں گی مجھے ایک بار آغوش میں لے لو پہلے کام کی بات کرو کسی اہم عاملے میں میرے کام آؤ گی تو میں تمہارے کام آؤں گا وہ جذبات سے لرستی آواز میں بولی میں بھڑک رہی ہوں مجھے جنون میں آنے سے پہلے شانت کر دو تم جس اندھے کومے میں ہو میں اس سے ہی تمہیں نکال سکتی ہوں جلالت نے اسے کھینچ کر بازوں میں بھر لیا اس کے ہاتھ سے پرس چھوٹ کر فرش پر آ گیا وہ آہنی شکنجے میں کرہنے لگی زیرے لب بڑھ بڑھانے لگی بھائی گارڈ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی اس طرح تمہارے کام آتی رہوں گی کہ تمہاری اہم ضرورت بن جاؤں گی تم خود ہی مجھے طلب کرتے رہو گے جلالت نے اچانا کی اسے ایک جھٹکے سے لگ کر دیا وہ پھر ترپ کر اس سے لگنے کیلئے آئی اس نے دونوں بازوں کو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا میں نے تمہاری پہلی فرمائش پری کر دی اب میرے کام کی بات کرو پریز میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی پریز مجھے لگنے تو دو اگر تم نے زید کی تو میں دروازہ کھول کر چلا جاؤں گا دوستی اسی شرط پر ہوگی کہ پہلے تم میرے لئے اہم بن جاؤ اس نے بے بسی سے دیکھا پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ دوسرا سورما کب آئے گا جلد ہی آئے گا اس کی آمد کا کوئی دن مقرر نہیں ہے لیکن میرا خامی ڈی سوزا جانتا ہے وہ آج سے دو دنوں کے بعد دستاریخ کو آئے گا جلالت نے چونکر اسے بے اقینی سے دیکھا وہ بولی ڈی سوزا نے مجھے تاقید کی ہے کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں دراصل آنے ہی رہا لائے جا رہا ہے وہ بڑی سنجیدگی سے سوزانہ کو تکنے لگا وہ جنسی جنون میں مبتلا رہنے والی عورت تھی مگر خطرے کی گھنٹی بجا کر اس پر احسان کر رہی تھی وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تم بہت اچھی ہو وہ خوش ہو کر بولی مجھے اپنی آغوش ملو پیار کرو ذرا سبر کرو پہلے دشمنوں کی سازش سے پوری طرح آگا کرو مسٹر جی سوزا کے علاوہ اور کتنے سرکاری اہددار اور آرمی کے افسران میرے مخالف ہیں وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی یہ بتاؤ اپنے مخالفین کے خلاف کیا کام لینا چاہتے ہو سیدھی سے بات ہے ان کی موت میری زندگی ہوگی یہ نہیں چاہوں گا کہ تم کسی کو موت کے گھاڑ اتارو البتہ پلیننگ کر کے انہیں میرے نشانے پر لاسکتی ہو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میں تم سے آزادی سے ملتے رہنے کے لیے اپنے منسٹر شوہر کو قیامت کی نیسے لاسکتی ہوں وہ بھی اس طرح کی کسی کو مجھ پر شبہ نہیں ہوگا اس پر آخری وقت لانا ہے مگر ابھی نہیں پہلے معلوم یہ کرو کہ وہ لائے جانے والا سورمہ کون ہے میں اس کی عامل سے پہلے اس کی شارکت پہنچنا چاہتا ہوں پہلے تمہارے بیڈروم میں جاؤں گی پھر اس ڈرمی سورمہ کی پوری ہسٹری معلوم کر کے آؤں گی جلالت نے کہا ابھی اس تقریب میں مجھے ایک اہم معاملے سے نمٹنا ہے ایک مشکل کام ہے اسے کرنے کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے کام کیا ہے مجھے بتاؤ شاید میں مشکل آسان کر دوں میں جل سے جل تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں تمہاری بیچینی اور دیوان کی سمجھ رہا ہوں ابھی تم میرے لئے کسی بھی خطرے سے کھیل سکتی ہو اور میں بھی تمہیں رازدار بنا کر خطرہ مول لے رہا ہوں دلالت نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے وہاں گھنے والوں کے درمیان ایک ڈیڑنج کا ٹائم بوم ٹیپ کے ذریعے چپکا کر رکھا گیا تھا اس نے اسے وہاں سے نکال کر دکھاتے ہو پوچھا کہ اس ننیس چیز کو ابھی میرے کی جیب میں ڈال سکتی ہو اس نے پوچھا کیا ہے یہ یہ ٹائم بوم ہے اس کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی جلالت نے پوچھا کیا ڈر گئی ہرگز نہیں میں تمہاری خاطر جان پر کھیل جاؤں گی مجھے یہ بتاؤ بم بلاسٹ کیسے ہوگا اس نے اس ننیس سے کھلونے کو لے کر اپنے گریبان میں رکھ لیا پھر وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر آ گئے کوری لور میں عورت و مرد آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے سوزانہ اور جلالت نے ایک دوسرے سے فاصلہ قائم کر لیا وہ میرے کو ڈونڈنے لگی وہ کسی دوسری طرف سے مہمانوں کو کمپنی دے رہا تھا اچھے خاصے مہمانوں کو حجوم تھا وہاں ہر طرف کھانے پینے کی ٹرالیں چل رہی تھی ایک جگہ میر بڑی اور نوجون عورتوں کے درمیان دکھائی دیا سوزانہ نے اس سے کچھ فاصلہ پر رکھ کر ایک ٹرالیز سے شراب کا جام اٹھا لیا اسے ہونٹوک سے لگا کر ہلکیر کی چسکے لینے لگی وہ مستقی میرے کتب دیکھ رہی تھی ذہن میں بات پکا رہی تھی کہ اسے کیسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے بھوری دیر میں ہی میرے نے اس کتب دیکھا وہ جگہ جگہ میزبانی کے فرائز ادا کرتا رہا تھا وہ خواتین سے معذرت کرتا ہے اس کے پاسٹر آیا ہائے میڈم تنہا کیوں وہ ایک گھنڈ حلق میں اتار کر سر آہ بھر کر بولے مقدر میں تنہا ہی ہے میرا شہر تو بیچارہ منسٹر ہے ہمیشہ دورے پر رہتا ہے اور مجھ بیچاری پر جوانی کا دورہ پڑھتا رہتا ہے آہ میں شاید خوبصورت پرکش نہیں ہوں کوئی مجھے کمپنی نہیں دیتا وہ قریب آ کر بولا تم بہت حسین اور دلنشین ہو لگتا ہی نہیں کہ شادی شدہ ہو پھر بچے بھی نہیں ہیں ٹینیجر لگتی ہو اگر سچ کہہ رہے ہو تو آو مجھے کس کرو اس نے ہج کچاٹ تے عدد دیکھا اگرچہ سریا میں ایک دوسرے کو چوننا ان کی تہذیب کے مطابق تھا لیکن وہ ایک منسٹر کی وائف کے ساتھ کوئی سکینڈل کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کرتا وہ تھی بھی ایسی کے بے اختیار ہو کر اسے بازوں میں بھر لیا پھر جھک کر اس کے لبوں پر اتر آیا وہ بلا شبہ عمر رسیدہ نہیں تھی منسٹر کی وائف ہونے کے باعث میڈم کہلاتی تھی ان لمحات میں میر اپنا بھڑاپا بھول گیا تلیسن ہوش رباہ نے ہوش اڑا دیئے مدھوشی میں معلوم نہ ہو سکا کہ موت اس کی جیب میں پہنچ گئی ہے سوزانہ ایک دم الگ ہو کر بولی اوگار تم تو غزت کے آدمی ہو میں آج رہا تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گی بعد میں فون پر بتاؤں گی ہم کہاں مل سکتے ہیں وہ بڑی دل ربائی سے مسکراتی ہوئی تیزی سے پلٹ کر اس سے دور ہوتی چلی گئی جلالت کو روڑنے لگی اس کی آواز سنائی دی آگے چلتی رہو میں پیچھے ہوں عمارت سے باہر نکلو باہر نکلتے ہی ایک دھماکہ سنائی دیا ایک دم سے بھگدر مچ گئی اور تو مردوں اور بچوں کی چیشیں سنائی دینے لگی اگرچہ بڑا دھماکہ نہیں ہوا تھا لیکن سب ہی دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے جلالت نے سوزانوں کو پکڑ کر اپنے رکھیں چاہا پھر اسے بازو میں اٹھا لیا اس نے خوش ہو کر اپنی باہیں اس کی گردن میں حمائل کر دی مہمانوں کی بھگدر جاری تھی وہ اس سے ٹکراتے ہوئے جا رہے تھے جلالت نے باہر آ کر پارکنگ ایریا میں اسے بازو سے اتارتے ہوئے کہا اپنی کار لے آو وہ تیزی سے ایک طرف چلی گئی جلالت نے کالنگ ٹون سن کر فون کان سے لگایا ربی گھبرایا ہوا تھا پوچھ رہا تھا تم کہاں ہو وہ بولا میں خیرے سے ہوں بائی دعوے یہ دھماکہ عمارت کے اندر کہاں ہوا ہے کچھ نہ پوچھو معمولی سے دھماکہ تھا لیکن میر مارا گیا میں سوزانہ کے ساتھ جا رہا ہوں آپ کسی وقت بھی میری کار یہاں سے لے جائیں سوزانہ اپنی کار لے آئی بولی عورت دغا بھی ہے اور وفا بھی تھوڑے در پہلے میرے ایک بوسرے نے اسے موت دی جو بوسر تمہیں دوں گی وہ فداری کی زمانت ہوگا وہ رہائشگاہ میں پہنچ گئے کہیں بجتی ہے شہنائی کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں یہ انسانوں کے بیچ در پیچ زندگی ہے یہاں شہنائی بج رہی تھی اب وہاں ماتم ہو رہا تھا دلالت کی خوابگاہ میں جہاں تنہائی اور خموشی رہتی تھی وہاں رات بھر شہنائی بجتی رہی وہ تھکھار کر سو گئی تھی کالنگ ٹونی سے جگایا وہ آنکھ کھولنے کے باؤدی جیسے خواب میں اس فاتح سورما کو دیکھ رہی تھی اس نے کروڑ بدل کر دیکھا وہ بیٹ پر نہیں تھا اس کے جگہ فون بکار رہا تھا اس نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگا ہیلو جلالت نے کہا صبح ہو گئی تمہیں واپس جانا چاہیے تم کہا ہو کھلکی سے دیکھو گارڈن میں ہوں آل رائٹ میں شاور لے کر آ رہی ہوں وہ شاور لے کر فریش ہونے کے بعد گارڈن میں آئی پھر بولی کب تک ورزش کرتے رہو گے اندر چلو میں خوب سمجھتا ہوں اندر جاؤں گا تو تم باہر نہیں نکلو گی میں نے مہتات رہنے کی تاقید کی ہے یہاں سے باہر ہمارا سکینڈل نہیں بننا چاہیے اسی وقت فون نے سوزانہ کو مخاطب کیا وہ نمبر پڑھ کر چونگے پھر بولی میرے شوہر کا فون پتہ نہیں اتنے سوپ نکال کر رہا ہے اس نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگا کر کہا ہیلو ڈی سوزا کہا ہو کیسے ہو میں سوپ کے فلائٹ سے گھر آیا ہوں معلوم ہوا میر بم دھماکے میں مارا گیا ہے تم کہا ہو اس تقریب میں تھی خیریہ سے تو ہو میں خیریہ سے ہوں اچانک دھماکے کے باعث میں جن شوق پہنچا ہے میری سیڈیوں جب اپنے گھر لے گئی تھی میں ابھی آ رہی ہوں اس نے فون بند کر کے بڑی حسرت سے جلالت کو دیکھا وہ بولا میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا سکینڈل اور شکو شوبے سے بچتی رہو کیا اس ہو سکتی ہی کہ وہ اچانک آ جائے گا درست کہتے ہو آئندہ مہتات رہوں گی لیکن جلدی ڈی سوزا کو اپنی زندگی سے رکار دوں گی وہ اپنی کار میں بیٹھ گئی وہ کار کی کھڑکی پر جھک کر بولا کہہ کرنے والی ہو میری باز دہنے شن کر لو مجھ پر بھروسہ رکھو میں تمہارا کھیل بگڑنے نہیں دوں گی وہ کار آگے بڑھاتے اہاتے سے اہاتے کے گیٹ سے نکل کر نظروں سے اوجل ہو گئی وہ بیٹھ روم میں آ کر بیٹھ گیا سوزانہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا اس نے پچھلی رات میں سترہ مول لے کر بہت بڑا کام کیا تھا وہ کسی شکو شوبے کے بغیر اس پر اعتماد کر سکتا تھا مولیکہ کے باہر یہ دوسری عورت تھی مضبورتی بندی جا رہی تھی ربی نے اسے فون پر مخاطب کی اور کہا ہم نے تباری کار بھیج دی ہے یاد رکھو آج شام انٹرویو کے لیے ایک سٹوڈیو میں پہنچنا ہے ناشتہ کرنے کے دوران اس کی گاڑی آگئی تھی وہ لباس تبدیل کر کے اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا پھر اس سے ڈرائیو کرتا ہوا جنرل سٹور کے سامنے آ کر رک گیا ڈیویڈ برون نے مستقا کر کہا ویلکم مسٹر سلومن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے مستقل گاہک بن رہے ہیں وہ دونوں پھر سمان کی قطاروں کے درمیان سے گزرتے باتیں کرنے لگے جلالت نے کہا ایک نئی اطلاع ہے میرے مخالفیر مجھے مسلمان ثابت کرنے یا جالی سورما ثابت کرنے کے لیے ایک ڈمی سورما تیار کر چکے ہیں وہ پرسو دس تاریخ کو کہیں سے نمودار ہونے والا ہے اس نے کہا یہ تو ہمارے رہے بہت بڑا چیلنج ہے اس بحر اوپے کی تو ایسی کی تیسی کرنی ہوگی ایک منسٹر کی وائف میری رازدار اور وفادار بن گئی ہے تحجب ہے ایک یہودی عورت اور وفادار بن گئی جلالت نے پوچھا کیا تم نے سنا ہے کررات میر ایک بم دھماکے میں مارا گیا ہاں ریڈیو ٹی بی پر یہ خبریں نشت کی جا رہی ہیں سوزانہ نے میری پلیننگ کے مطابق اسے جہنم رسید کیا ہے وہ حیرانی سے بولا کمال ہے پھر تو واقعی آپ کی رازدار اور وفادار بن کر رہے گی اس نے جلالت کو ایک مجاہد کی موسیس کا فون نمبر اور پتہ بتایا وہ ایک ٹی وی چینل میں میک ام مین تھا فون کی کالنگ ٹون سنائی دی ڈیویڈ اپنے فون پر نمبر پڑے پھر کہا مونیکہ کی کال ہے جلالت نے کہا خدا کا شکر ہے لاؤ مجھ سے بات کراؤ ڈیویڈ نے فون کا بٹن دبایا پھر اسے کان سے لگاتا ہوئے کوڈ ورڈز ادا کیے اس کے بعد کہا مجھ سے پہلے ان سے بات کرو کن سے بات کرو ایک سرپرائز ہے بات تو کرو جلالت نے اس سے فون لے کر کہا مونیکہ میری جان وہ خوشی سے چیخ پڑی ہا یہ تم ہو جب سے جتا ہوئی ہوں تمہاری آواز سننے کے لئے ترس رہی ہوں تم سے ملنے کی دعائیں مانگ رہی ہوں چلو میں دعا کی قبولت بن گیا ہوں آواز سننے آواز سننے کی دعا قبول ہوئی ہے میں تم سے کب ملوں گی ادھر تم آزاد ہو ادھر میں بچھڑ گئی ہوں فیلال ملنے کی کوئی صورت نہیں تم یہاں واپس نہیں آسکت ہوگی پتہ نہیں جن کتوں کو تمہاری بوس ہوائی گئی ہے وہ کب تک اسے یاد رکھیں گے میں کہ کروں یہ دل تم سے ملنے کو تڑپ رہا ہے صبر کرو ہمارا معبود بگڑی بنانے والا ہے ملنے کی کوئی نے کوئی صورت نکلی آئے گی تو یہ فون پر زیادہ لمبی اور جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے کوئی کام کی بات کرنی ہو تو مسٹر برون سے کرو اس نے فون ڈیویڈ کو دیا کوئی خاص بات نہیں کرنی مونیکہ نے رابطہ ختم کر دیا جلالت کو بھی ڈیویڈ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے تھا لہٰذا وہ اپنے رہائشگاہ میں واپس آ گیا بڑی مصروفیات تھی بڑے اہم معاملہ سے نمٹنا تھا دشمن سورما کی آمد کا معاملہ سب سے اہم تھا جلالت کو یقین تا کہ سوزانہ اس کے بارے میں کچھ معلوم کر کے ہی آئے گی لیکن اس کا شہر دولے سے واپس آ گیا تھا وہ آزادی سے ملنے نہیں آسکے گی راستے ہموار بھی ہو رہے تھے اور رکابٹے بھی پیدا ہو رہی تھی وہ شام کو ایک ٹی وی چینل کے سٹوڈیو پہنچ گیا وہاں پیشوائے آزم اور دوربی موجود تھے وہ بھی انٹرویو کے اس پروگرام میں حیکل کے سورما کے متعلق بہت کچھ کہنے والے تھے وہاں ان کے بیٹھنے کے ایک سیٹ بنایا گیا تھا تابوت یہودہ کی ایک سنری رنگین تصویر بنائے گئی تھی جب میزبان یہ کہتا ہے کہ ناظرین دوہزار سال پہلے کی پیشنگوئی کے مطابق حیکل کا پہلا سورما آ چکا ہے اپنے دل کے دھڑکنوں کو سنبھال لیں وہ آ رہا ہے اب رنگ رنگ لائٹس جلتی بجھتی رہتی موسیقی گونجتی رہتی پھر اچانہ کی دیوار پر بنا ہوا تابوت یہودہ زوردار آواز گسہ جیسے پھٹ پڑتا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تاریکی چھٹ جاتی پھر سپارٹ لائٹس کے دائرے نما روشنی میں جلالت اسرار حیکل کے سورما کی حیثے سے نظر آتا فاتحانہ انداز میں چلتا وہ پیشوے آزم اور پجاریوں اور ربیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ابھی کیمرہ آن ہونے اور پروگرم شروع ہونے میں تھوڑی دیر تھی لائٹس میں مختلف زائیوں سے لائٹنگ کے انتظامات کر رہے تھے ایسے وقت وہاں سوزانہ آگی جلالت نے حیرانی سے پوچھا تم یہاں کیسے وہ بولی کچھ ضروری باتیں کرنی ہے کیا تھوڑا وقت دے سکتے ہو وہ پیشوے آزم سے اجازت حاصل کر کے سوزانہ کے ساتھ میکر پرون میں آگیا دروازہ بند ہوتی وہ گلے کا ہار بن گئی جلالت نے پریشان ہو کر پوچھا تمہارے منسٹر شوہر نے تمہیں آنے کیسے دیا میں اس کی پابندیوں میں نہیں رہتی ویسے اس نے خود ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ چاہتا ہے میں اپنے داؤں سے تمہیں ٹرائپ کروں پرسنوں دس تاریخ وہ ڈمی سورما جہاں نمودار ہوگا تمہیں وہاں جانے نہ دوں ایسے وقت تمہیں فانس کر کسی دوسری جگہ مصروف رکھوں پھر وہ ہنستہ بولی وہ تمہارے ساتھ تنہائی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لئے خود مجھے آزادی دے رہا ہے ادھر سیٹ پر مکمل لائٹنگ کے رہنسل ہو رہی تھی پیشوائے آزم اور دون ربی آرام دے سوپو پر بیٹھ ہوئے تھے ان کے روبری پروگرام کا میز بن آ کر بیٹھ گیا ان کے پیچھے دیوار پر بڑا سنیاری تابوت یہودہ جگ مگا رہا تھا ایسے وقت اچانک تاریخی چھا گئی دریکٹر نے ڈھانٹ کر کہا لائٹ سون کرو ایک لائٹ مین کی آواز سنائی دی سر تمام لائٹ سون ہیں لگتا ہے کسی تار یہ سوچ میں گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ان کے بعد مکمل ہوتے ایک محدود سا سپارڈ لائن روشن ہوئے پھر سب ہی چونک گئے اس کی محدود روشنی میں وہ تابوت یہودہ ایک زوردار آواز سے پھٹ گیا اس کے ٹکلے ہو گئے پھر اس کے پیچھے سے ایک قضاور شخص کا سایہ دکھائی دینے لگا وہ سب دمبہ خود ہو کر اسے دیکھ رہے تھے وہ سایہ ایک کی قدم آگے بڑھنے لگا تو لائٹس ایک ایک کر کے اون ہونے لگی آنے والا واضح طور پر دکھائی دینے لگا سکرپٹ کے مطابق جلالت اسرار کو ایسے ڈرامائی انداز میں آنا چاہیے تھا مگر وہ تو میک اپ روم سوزانہ کو خراج تحسین ادا کر رہا تھا وہ آنے والا پہاڑ جیسے شخص کوئی اور تھا اس نے پیشوے آزم کے روبرو آ کر گھوٹنے ٹیک دئیے پھر اپنے سینے پر دونوں ہاتھ بانگ کر سر جھکا کر کہا میں ہوں تابوت یہودہ کا امین حیکل کا ایک اور سورما پیشوے آزم اور دونوں ربی حیرت و مسررہ سے لرز اٹھے کھڑے ہو گئے سورما نے ایک ہاتھ بڑھا کر مٹھی کھولی اس کے دلی پر چاندی کی ایک انگوٹھی رکھی ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا میرے باپ دادا نے کہا تھا یہ انگوٹھی ہزاروں سال سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے حیکل کی امانت آج میرے پاس ہے پیشوے آزم نے انگوٹھی کو اس کے ہتیلے پر سے اٹھا کر دیکھا اس پر قدیم عبرانی زبان میں کندہ تھا امین پیشوے آزم نے انگوٹھی کو بڑی عقیدت سے چوم لیا ربیوں نے بھی اسے چوم کر سورما کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا پھر کہا ہمارے سامنے گھٹنے نہ ٹکو کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو گیا ایسے وقت وہ تینوں اس کے دائیں بازو کو دیکھتے ہی چوم گئے اس کے پہلے سورما کی طرح اس کے بازو پر بھی ایک پیدائشی نشان ستارے کی مانت تھا حالات نے اچانے کی پلٹا کھایا تھا ایسے وقت جبکہ جلاز اسرار اس کے مخالفین اپنے طور پر ایک سورما پیدا کرنے والے تھے ان سے پہلے ہی شاید ایک اصل سورما نمودار ہو گیا تھا